شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو تو ان کو اپنے گلے کا ٹاک بنانا اور اپنے ڈل کی تختی پر لکھ لینا یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور اکلمندی حاصل کرے گا مسیح یسو کے عظیم بابرکر جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خدا ان کی سلامتی ہو میں آج صبح آپ کو ویلکم کرتا ہوں پرورام خدا ان کی آواز میں آج ہمارے ساتھ خدا ان کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے موجود ہیں پاسٹر آصف فروسا آپ ورڈ آف لائف چرچ آف پاکستان کی چیرمن ہیں جو کہ موجود ہے رام کوٹ اور آسل کوارٹر میں تو ابھی وقت ہے کہ ہم خدا ان کی زندہ آواز کو ان کے وسیلہ سے سنیں قدوس خدا ان یسو مسیح ناصر کے نام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے آپ سب کی سلامتی ہو خدا ان یسو آپ سب کو برکت دیں آپ کو برکتوں پر برکت اتا فرمائے خدا ان یسو آپ کی زندگی میں خوش آلی بحالی اتا فرمائے اور اپنا مقدس اور جلالی چہرہ آپ سب پر جلوہ گل فرماتا رہے اور خدا ان کی آواز جو آیت میں آپ تک پہنچانے والا ہوں یہ شکرزاری کے تعلق سے ہے کہ شکرزاری کرنے سے آپ کی زندگی میں خدا کون کون سی برکات نازل کرتا ہے آیت مقدسہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں بڑے غور سے اس کو سنیے گا کلسیوں کی کلیسیہ کے نام مقدس پالرسسل کا خط اس کا چار باب اور اس کی میں دوسری آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں دعا کرنے میں مشغول اور شکرزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو میرے عزیزو خدا ان کا یہ پاک کلام جو کلسیوں کی کلیسیہ کے ساتھ مقدس پالرسسل نے شیئر کیا اور آج خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی آواز آپ تک پہنچا ہوں خدا ان کی آواز یہ ہے کہ دعا کرنے میں مشغول اور شکرزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہے ہیں آپ کتنا خدا کو ٹائم دے رہے ہیں خدا کی آواز ہے کہ آپ مجھے وقت دیں خدا چاہتا ہے آپ میرے حضور میں آئیں خدا چاہتا ہے کہ تم میرے بچے ہو تو میرے حضور میں آؤ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ جب آپ شکرزاری کرتے ہیں تو خدا آپ کی زندگی کے اندر خوبصورت چھے کام کرتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ان چھے برکات کو حاصل کریں تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اس آیت مقصہ کو اپنی زندگی میں لے لیں کہ دعا کرنے میں مشغول اور شکرزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو ہمارے پاس دن کے بارہ گھنٹے اور پورے وقت کو جمع کریں تو ہمارے پاس چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ان ایک گھنٹے کو ان تمام وقت میں سے آپ کتنا وقت خدا کو دیتے ہیں اس زمانے کے آخر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر زمانہ جا رہا ہے دنیا کے پاس ہر ایک چیز کے لیے موقع ہے اس کے لیے ہر چیز کے لیے وقت ہے لیکن ایک وقت کے لیے جو خدا ہم سے مانگ رہا ہے کہ دعا کرنے میں مشغول اور شکرزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو خدا ہمیں جگا رہا ہے خدا اپنی خادموں کے ذریعے ہمیں جگا رہا ہے تو اگر آج بھی ہم اپنی آواز کو اپنے آپ کو ہمیشہ دنیا کے کاموں میں محب رکھ کر اپنی آوازوں کو دوسرے کاموں کے لیے بلند کر رہے ہیں تو یہ نہایت افسوس کی بلکہ خطرناک بات ہے خدا ہم سے یہ توقع کر رہا ہے میرے عزیزو خدا مجھ سے اور آپ سے توقع کر رہا ہے کہ میرے بچوں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی موقع ہے تو آپ جاگیں اور دعا کریں اور شگزاری کرنے میں آپ بیدار ہو جائیں خدا مجھ سے اور آپ سے بیداری کی بات کر رہا ہے نبیوں رسولوں اور آج مجودہ دور کے خادم الدین کو استعمال کر کے ہم خدا ہمیں جگا رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس آواز کو سن کر بیدار ہوں اور اپنی زندگی کے اندر میں نے کہا چھے باتیں آپ اپنی زندگی میں حاصل کر لیں گے آپ چھے برکات اپنی زندگی میں حاصل کر لیں گے چھے فائدے آپ اپنی زندگی میں حاصل کر لیں گے اس کے لئے میں حوالہ جو کوڈ کرنے لگا ہوں اس کو بڑے غور سے سنیے گا اور وہ ہے زبو نبر ایک سو تین اس کی صرف اگر ہم پانچ آیات پڑھیں تو لکھا ہے اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور جو کچھ موج میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کے کسی نعمت کو فراموش نہ کر اگر میں اسی پر صرف بات کروں ہمارے آنگانگے سے خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے خدا کو مبارک کہیں خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ہر لمحہ اس کو مبارک کہیں اس کی شکرداری کریں اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کریں خدا نے ہمارے لئے کتنی بڑی نعمت ادا کی ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ہم کانوں سے سن سکتے ہیں ہم اپنی زبان سے بول سکتے ہیں آنکھوں کی قدر کسی اندھے سے پوچھیں زبان کی قدر کسی گونگے سے پوچھیں کانوں کی قدر کسی بہرے سے سنیں ہاتھوں کی قدر آپ اس سے جس کے ہاتھ نہیں ہیں پاؤں کی قدر جس کے پاؤں نہیں ہیں ہمارے لئے بڑی بڑی خدا نے نعمتیں ہمیں اتا کی ہوئی ہیں ہم ان اس کی رحمتوں کو اگر یاد کریں تو غور کریں کہ خدا نے میرے اور آپ کے لئے کتنی بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں ہم ان کی نعمتوں کا ہی ذکر کرتے رہیں تو یہ کم نہ ہوں گی لیکن میں آپ تک چند باتیں جو بتانا چاہتا ہوں دو نبی اس بات کا کیظہار کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے اور پھر کہتے ہیں اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموشنا کر آپ صاحب اولاد ہیں یہ خدا نے آپ کو نعمتیں دی ہیں آپ کے گھر میں اولاد ہیں خدا نے آپ کو اچھا گھر دیا ہے اس کے لئے بھی خدا کا شکر کریں یہ بڑی نعمت ہے خدا نے آپ کو ہر چیز نوازی ہوئی ہے اس کے لئے بھی خدا کا شکر کریں آپ اچھے بزنس میں ہیں اس کے لئے بھی خدا کا شکر کریں لیکن ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں حاصل کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے لئے واجب ہے کہ آپ خدا کی شکر ذاری کریں آپ کے لئے ضروری ہے کیونکہ میں عمومن اس بات کو بیان کرتا ہوں اگر آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں آسمان پر کوئی ہاسپٹل نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جوب کریں گے آسمان پر کوئی ایسا کار خانہ نہیں ہے اگر آپ انجینئر بن جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کوئی جوب ملے گی آسمان پر کوئی ائرپورٹ نہیں ہے کہ آپ اگر پائلٹ بن جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جوب مل جائے گی آسمان پر ایک کی چیز ہے میرے عزیزو اور وہ یہ ہے کہ آپ آسمان کی باتشیر کے شہری بنیں بن رہے ہیں اس کی شکرزاری کریں اگر زمین پر رہ کر شکرزاری کرنا کیونکہ ہمیں زیبہ ہے حمد کرنا ہمیں زیبہ ہے خدا کا مجھے اور آپ کو بنانے کا پلان کوئی انجینئر بنانے کا نہیں تھا کوئی ڈاکٹر بنانے کا نہیں تھا بلکہ خدا کا اصل پلان جو تھا وہ یہ تھا ہم نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ میری حمد کریں جس کے لیے بعض وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن خدا کلسیوں کی کلسیہ کے ساتھ اپنے بندہ مقدس پالور سسل کی معرفت کہتے ہیں دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بدار رہوں لیکن اس کے فائدے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس کے چند فائدے جو ہیں کاش کہ ہم ان فائدوں کو اپنی زندگی ملیں کاش کہ ہم ان باتوں کو سیکھ جائیں کاش کہ ہم ان باتوں کو اپنے اپنے خاندان ملیں میں آپ کے دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ میرا دعوے ہے یسو کے نام میں جب آپ شکر گزاری کریں گے تو فرست آپ کی زندگی میں جو کام ہوگا وہ بڑا حیرت انگیز کام ہوگا لکھا ہے وہ تیری ساری بدکاری بخش دیتا ہے کتنی خوبصورت بات ہے جب آپ دعا کے ساتھ شکر گزاری کرتے ہیں تو وہ آپ کی ساری بدکاریاں بخش دیتا ہے آپ کے تمام گناہوں کو موافقار دیتا ہے اور جس کے بدن سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں میرے عزیزو اس کے بدن سے بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو پہلا فائدہ آپ تک پہنچایا ہے کاش کہ آپ اس بات کو سیکھ لیں کہ آپ نے دعا کرنی ہے اور خدا کے حضور اپنی شکر ذاریاں پیش کرنی ہے خدافد آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے تندر استوانہ رکھا ہے خدافدی صاحب کا شکر ہو کہ آپ نے میرے لیے اپنی جان دی آپ نے میرے لیے اپنے مو پر تھکوایا آپ نے میرے لیے سات پر کارٹو کا تاج سہا آپ نے میرے لیے ایک کم چالیس کوڑے کھائے آپ نے میرے لیے ہر طرح کا دکھ تکلیف برداشت کی میرے لیے آپ صلیف پر چڑ گئے یہ شکر شکرزاریاں کریں اور جتنی جتنی آپ شکرزاریاں کریں گی کلام فرما رہا ہے کہ وہ تیری ساری بدکاری بخش دیتا ہے وہ تیری ساری بدکاری بخش دیتا ہے آپ دوسرا فائدہ نوٹ کر لیں آپ اپنے اگر آپ اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ اس فائدے کو نوٹ کریں پہلا فائدہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تیری ساری بدکاری بخش دیتا ہے اور دوسرا فائدہ وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے جو میں نے پہلے کہا جس کے بدن کی ساری بدکاری بخش دی جائیں جس کے گناہ بخش دیے جائیں اس کے بدن کے اندر بیماری نہیں رہتی کیونکہ گناہ بدن کے اندر بیماری اور بیماری موت پیدا کرتی ہے اس لیے آپ جتنی بھی دیر خدا کی شکر زاری کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے موقع ہے ابھی موقع ہے بعد میں آپ کے پاس موقع نہیں ہوگا بعد میں آپ کے پاس کوئی موقع نہیں ہے میرے عزیز ہو میں نے دوسری جو بات بتائی جو فائدہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہے وہ تیری وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے اور تیسرا فائدہ بات وہی پر کھڑی ہے جب آپ شکر زاری کرتے ہیں آپ دعا کرتے ہیں آپ کے بدل سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں آپ کے بدل سے جب بدکاریاں موف کر دی جاتی ہیں تو میں نے بتایا تیسرا فائدہ وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے کیونکہ موت سے بچنے کی رہے بھی خدا ود خدا ہی کی ہیں آپ موت سے بچ سکتے ہیں بیماریوں سے بچ سکتے ہیں آپ تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں شرط یہ ہے دعا کرنے میں مشغول اور شکر غزاری کے ساتھ اس میں بیدار ہو جائیں آپ دنیا کے تمام کاموں کو ایک طرف کر کے آپ چند لمحات اپنے خدا ود کو دینا شروع کریں گو کہ ہمارے لئے پورے دن کا جو ٹائم ہے جو ہم نے خدا کو دینا ہوتا ہے وہ دو گھنٹے چالیس منٹ ہے کاش کے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیٹھے رہیں آپ پورے دن میں آپ یہ وقت پورا کرنے کی کوشش کریں آپ شکر غزاری ہی شروع کر دیں خدا کی تمام نہ دیکھیں وہ اپنے خادموں کو ذریعے آپ سے ہم کلام ہے کہ دعا کرنے میں مشغول اور شکر غزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہے ہیں کیونکہ تیسا فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے شکر غزاری کرنے کا کہ وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے اب چوتھا فائدہ جب آپ تندرستوانہ رہیں گے تو لکھا ہے اور وہ تیرے سر پر شفکت اور رحمت کا تاج رکھ دیتا ہے خدا آپ کی زندگی میں ترقی اور کامرانی لے آتا ہے کیونکہ انسان کی رہے جب خدا کو پسندہ جاتی ہیں تو اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے ہر نقصان کو آپ کی زندگی سے دور کر دیتا ہے ایوب کا تعلق سے یہی بات خدا نے شیطان کو جواب میں کہا تھا کیا کہ تُو نے بھی بندہ پر غور نہیں کیا تو شیطان نے بھی جواب دیا ہاں لیکن کیا تُو نے اس کا چگد اپنی بار نہیں لگائی کہ جسے چھونا بڑی دور کی بات ہے دیکھ بھی نہیں سکتا اب میں پانچ بھی بات اب تک پہنچانے والا ہوں وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے اسودہ کرتا ہے خدا ہمیں ہر وہ چیز مہیا کر دیتا ہے جس کی ہم تمنا کرتے ہیں آپ ہر چیز کے حق دار بن جاتے جب آپ شکر اگزاری کرتے ہیں اب میں چھتی اور آخری بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں میں نے آپ سے کہا اسے نوٹ ضرور کیجئے گا تو عقاب کی ماند اثر نوجوان ہوتا ہے وہ آپ کی صحت کا زامن بن جاتا ہے دنیا اپنی صحت کے لیے مختلف عدویات استعمال کرتی ہے اپنی شہد کے لیے مختلف طرح کے ویٹیمنز لیتے ہیں لیکن اگر آپ خدا کے کلام کو نوش کریں گے اس کی شکرداری کریں گے تو میرے عزیزو خدا مند آپ کے زندگی میں بڑا موجزہ یہ کرے گا کہ وہ آپ کے بدن سے بیماریوں کو ختم کرے گا موت اور بنجرپن کو ختم کر دے گا وہ آپ کی زندگی میں خوشحالی بحالی لے آئے گا جب آپ کی زندگی میں کوئی ٹینشن ہی نہیں رہ گی تو بیماری کا وجود بھی آپ کے بدن میں نہیں ہوگا لیکن اس کے لیے میرے عزیزو میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں آئیں یسو کے چرن میں آجائیں اس کے حضور میں آواز بلند کریں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور دعا کریں تاکہ خدا مند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت دے خدا مند یسو آج کے کلام کی بدولت آپ سب کو برکتوں پہ برکت اطاف فرمائے آمین گھڈ بلیس یو آمین ایم دعا کریں اسمانوں زبین کے خالق اور مالک مسیح اسو میں میرے اسمانی باپ ربی یسو جی اور دل اور دل کی اتاکہ رائیوں سے آپ کا شکر کرتا ہوں آج کی اس میسیج کے لیے میں ملت کرتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں پر آپ کی برکت نازلو اور جو قادر متنی خدا باپ بیمار ہیں وہ یسو جی آپ شکر زاری کرنا شروع کریں جو کسی بھی پرابلم میں ہیں بزنس میں کوئی پرابلم ہے وہ آپ کی شکر زاری کرنا شروع کریں وہ سفر میں ہیں وہ آپ کی شکر زاری کرنا شروع کریں وہ جس طور سے بھی کسی بھی راہ میں ہیں ان پر آپ کی برکتوں کو مانگ لیتا ہوں میں چاہتا ہوں پربیشو جی فقط آپ کا پاک جلالی یسو نام عزت اور جلال پائے مسیح ہمارے خدا مند کے وسیلہ سے آمین گاڈ بلیس یو موسیقی